سمجھتا ہوں کہ باوجود یہ کہ آپ سے ڈاؤن بھی آئے اور سی چیزوں پر ہمارے نظر کا اختلاف بھی رہا لیکن بحیثیت مجموعی ہمارے یہ پانچ سال کا کلیشن گورمنٹ اچھا رہی ہے اور میں اگر پارٹی کی طرف سے کہوں تو جو میری سٹیڈیجک پارٹی کے ٹارگٹس تھے اور جو ڈیولپمنٹل ٹارگٹس تھے ہم نے نائنٹی پرسنڈ ان ٹارگٹس کو ایچیو کیا ہے ہاں وہ سکولوں کے نصاب کو ریفارم کرنا تھا سود کا امتنہ کا جو بلتا جہیز پر پابندی کا جو بلتا اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ترجمے اور ناظرے کو پہلی جماعت سے دسویں جماعت تک کرنے کا تھا یا چترال میں دیر میں بونیر میں یونیورسٹیز کا قیام اور تیمرگرہ میڈیکل کالج کا قیام یا سواد ایکسپریس وے یہ جتنے بھی ہمارے ٹارگٹس تھے سٹریٹیجک اور نظریاتی اور ترکیاتی الحمدللہ ہم نے نائنٹی پرسنڈ سے زیادہ اس کو حاصل کیا تو ایک اچھا کولیشن تجربہ رہا ہم نے یہ تکیا ہے کہ چونکہ اب مستقبل میں ہم نے انتخابات کے مرحلے میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے داخل ہونا ہے اور ہماری مستقبل کے سیاست وہ ایم ایم اے پر پلیٹ فارم سے اور نام سے ہوگی ہے اس موجودہ کولیشن سے نکل آئی تو ہم ایک گوڈ نوٹ کے ساتھ نکل رہے ہیں کل میری وزیراعلا سے ملاقات ہوئی ہے میرے ساتھ میرے دو ملسٹرز بھی تھے پارلیمان انیت اللہ خان بھی اور وزیر خزارہ مظفر صحت صاحب بھی اور ہم ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک گوڈ نوٹ کے ساتھ نکل کر ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کولیشنز جو ہیں پارٹنر وہ بلیم گیم اور الزام تراشی اور لرائی جگڑے کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک شائستگی کے ساتھ بھی افہام و تفہیم کے ساتھ بھی ایک کولیشن آئی رنجمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک گوڈ نوٹ کے ساتھ ایک اچھے نوٹ کے ساتھ ہم حکومت سے علاہدہ ہوں گے نیکس ٹویک ہم حکومت سے علاہدہ ہونے کے لئے جا رہے ہیں بلکہ آجندہ چند دنوں میں ہم حکومت سے علاہدہ سوچ رہے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ یہ پروسس مکمل ہو جائے گا اور ہم حکومت کو چھوڑ دیں سر سی ایم کے ساتھ سنوے مشترکہ پرس کانفرنس کریں گے آپ لوگ پھر وان پر بقاعدت ہو علاہدہ کیا اعلان کریں گے ایک دو چیپ منسٹر کے ساتھ جو کل میری میٹنگ بھی اس میں ہم نے ان کو تین نام بھی دیا کہتے کر وزیر اعلیٰ کی لئے بجٹ کا ایشو بھی سامنے آیا جو پروینشل رائٹس ہیں این ایف سی کا مسئلہ ہے نیٹ ہائیڈ پروفیٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت سے علاہدگی کا ایشو ہے ہمارا یہ بھی ڈسکس ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری ایشوز کے اوپر ہمارے درمیان ایک انڈسٹینڈی موجود تھی اور ایک دوسرے کے نقطے نظر پر سمجھنے کی وہ ایک موجود تھا تو ہماری یہ خواہش ہے کہ دونوں طرف سے اس خواہش کا ایزار کیا جا رہا ہے کہ گوڈ نوٹ کے ساتھ کوئی جوائنٹ ایک پریس کانفرنس ہو جوائنٹ ایک گیترنگ ہو اور اس میں پروپر طریقے سے اس علاہدگی کے جو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس تقریب کو ملکی کریں سار حکومت بجٹ بھی پیش کرنے جا رہی ہے اب آپ لوگ بھی نکلیں گے تو تف ٹائم نہیں ہوگا سار پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ ہم حکومت کو گرانے کی نہ خود کوشش کریں گے نہ حکومت کی گرانے کی کوششوں کا ساتھ دیں بلکہ ہم ایسے کسی بھی کوشش کی مخالفت کریں گے جس کے نتیجے میں پرویس خٹک کی حکومت کو گرائے جائیں اور ہم انسٹیبیلیٹی پر یقین نہیں رکھتے اور ایسے کسی بھی ایڈوینچرزم جس سے چند دنوں کا جو مہمان یہ سسٹم ہے یہ ڈی ریل ہو جائے اور ڈیمارکریسی کی جو ٹرین ہے وہ پٹی سے اتر جائے اس کے ہم برپور مزاہمت کریں گے حکومت سے نکلنے کے باوجود بجٹ میں ہم اپنی انپوٹ بھی دیں گے کوشش بھی کریں گے کہ بجٹ پاس ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ پیدا نہ ہو اور اگر پیدا کرنے کی کوئی کوشش کر رہا تو اس کو رکھ کی سر بجٹ میں آپ لوگوں کے جو ترجیحاتیں وہ شامل ہوں گے پہلا تو بجٹ جو ڈیزائن ہوا ہے مزاہمت صاحب ان کی ٹیم نے اس پہ ورک کی ہے اور اس پہ ظاہر بڑی حد تک ہمارا انپوٹ ابھی تک تو ہے اب دیکھیں کہ جس بجٹ کو یہ پریزنٹ کریں گے اس وقت اگر ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہمارے اس انپوٹ کو ہماری اس ڈیزائن کو انہوں نے کس حد تک قائم لگا سر آپ تو ایم ایم اے کی بحالی کے بعد کس حکومت سے جا رہے ہیں کیا مولانا صاحب بھی مرکزی حکومت سے جائیں گے ستائیس اپریل کو مجلس عمل کے مرکزی سربراہان کا اجلاس ہے اور مجھے یقین ہے کبھی امکان ہے اس بات کا کہ اس میں یہ ایشو ڈسکس ہوگا اور اس میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے مرکزی ذمہ داران یہ فیصلہ کریں مرکزی سربراہان یہ فیصلہ کریں کہ مرکزی حکومت سے جیو آئی کب نکلیں اس کے لئے بھی کوئی ٹائم کرنے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے